جولائی کے آخر تک کارگل جنگ بلکل ختم ہو چکی تھی، لائن آف کنٹرول زیادہ تر بحال ہو چکی تھی لیکن ایسے میں بھارت نے ایک شرارت کی اس نے ایک ان آرم پاکستانی پیارہ جو پاکستانی حدود میں پرواز کر رہا تھا اسے مگد پیاروں سے نشانہ بنایا یہ پاک بحریہ کا اٹلینٹک پیٹرول ائرکرافٹ تھا جو تربیتی پرواز پر تھا، اس حادثے میں سولہ پاکستانی شہید ہوئے بھارت کی یہ حرکت ختم ہوتی جنگ کو دوبارہ شروع کرنے جیسا اشتعال انگیز اقدام تھا لیکن اس موقع پر پاکستان نے ایک بار پھر جنگجو ماحول پیدا کرنے کے بجائے عالمی عدالت جانے کا فیصلہ کیا اور بھارت پر ہر جانے کا دعویٰ دائر کر دیا یہ دعویٰ مسترد ہوا اور عالمی عدالت نے فیصلہ دیا کہ وہ پاک بھارت تنازع میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتی دونوں ملک اپنے معاملات پرمند طور پر باہمی باتچیت سے خود حل کریں عالمی عدالت نے تو مقدمہ سننے سے ہاتھ اٹھا لیا لیکن اس حادثے کے بعد پاک بحریہ کے چیف ایڈمیرل فسی بخاری مصطفی ہو گئے ایڈمیرل فسی بخاری کے اسطیفے کے دس دن بعد حکومت بھی الٹ گئی کارگل سے واپسی اور حکومت الٹنے کے درمیان کیا ہوا؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف پاکستان سیریز میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے پاشنگٹن میں چار جولائی کو نواز شریف اور کلنٹن کے درمیان کارگل سے غیر مشروط واپسی کا معاہدہ ہو گیا یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس نے وزیراعظم نواز شریف اور پاکستان کا مستقبل بھی تیہ کرنا تھا اس جنگ بندی کے معاہدے کو پاکستان میں انتہائی ناپسند کیا گیا اپوزیشن نے ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے شروع کر دیئے کیا مذہبی جماعتیں، کیا سیاسی پارٹی اور کیا جہادی تنظیمیں سب ایک زبان ہو کر نواز شریف کے خلاف سڑکوں پر نکلنے لگے جماعت اسلامی نے نواز کلنٹن معاہدے پر یوم سیاہ کا اعلان کر دیا ایمک ایم کے بانی الطاف حسین نے اسے پاکستان سے غداری قرار دے دیا نوابزادہ نصراللہ نے لوگوں کو جلسے جلوس جاری رکھنے کا کہا اور عمران خان جو پاکستانی سیاست کا نیا چہرہ تھے انہوں نے آرمی چیف سے اپیل کی کہ وہ حکمرانوں کو دفاعی معاملات میں مداخلت نہ کرنے دیں فضل الرحمان کارگل سے واپسی کی وجہ سے ملکی سلامتی دعو پر لگی دیکھ رہے تھے ابھی کارگل سے واپسی کے لیے افیشل اعلان نہیں کیا گیا تھا لیکن جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے مارشاللہ کو دعوتیں دینا شروع کر دی اور وہ مجاہدین جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ کارگل پر اصل میں وہ ہیں انہوں نے کارگل سے واپسی کو مسترد کرتے ہوئے وہیں سے مقبوضہ کشمیر کے مرکز سرینگر جانے کا اعلان کر دیا جبکہ مقبوضہ کشمیر کی جہادی تنظیم حضب المجاہدین کے کمانڈر صلاح الدین نے نئے طریقوں سے جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا دن گزرتے جاتے تھے اور نواز شریف کے خلاف دائیں بازو تو کیا بائیں بازو کی تنظیمیں بھی میدان میں آ چکیں تھیں بینظیر بھٹو جو اس وقت پاکستان میں نہیں تھیں انہوں نے کارگل سے واپسی کی سخت مخالفت کی انہوں نے جنگ جاری رکھنے کی حمایت کی بلکہ پیپلز پارٹی کے جیلوں کو فیکس کے ذریعے پیغام بھیجا کہ وہ فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں یہاں تک کہ بائیس جولائی کو پیپلز پارٹی نے بھی کارگل سے واپسی کے خلاف احتجاجی تحریک کا شیڈیول دے دیا اپوزیشن لیڈر نواز شریف سے اتنا ناراض تھیں کہ انہوں نے کارگل سے واپسی کو بھارت کی مدد قرار دیا نواز شریف پر الزام لگایا کہ انہوں نے کارگل کا منصوبہ ہی واجپائی کو الیکشن جتوانے کے لیے بنایا تھا اور طور انہوں نے ایک انٹریو میں فوج کو حرکت میں آنے اور تاجروں کو شھٹر ڈاؤن ہڈتال کے مشورے دینا شروع کر دیئے اب گو نواز گو پورے سونگ پر تھا، واضح طور پر ملک کی اندرونی صورتحال وزیراعظم کے خلاف تھی لیکن بیرونی دنیا سے پاکستان کے دوست اور اتحادی کارگل سے واپسی کی حمایت کر رہے تھے سعودی عرب نے کارگل سے واپسی کے پاکستانی اقدام کی کھل کر حمایت کی کامران خان کی رپورٹ کے مطابق کارگل سے واپسی پر وزیراعظم کو قائل کرنے والوں میں امریکہ اور چین کی مشترکہ کوششیں شامل تھیں ان خبروں سے بظاہر لگا کہ نواز شریف کو کارگل سے واپسی کے لیے چین، امریکہ اور سعودی عرب تینوں کی حمایت حاصل ہے کیونکہ نواز شریف نے کارگل سے واپسی سے فوراں پہلے اور بعد میں انہی ملکوں کے دورے کیے تھے اور یہی تینوں ممالک اس واپسی کی حمایت کر رہے تھے اور مسئلہ کشمیر کے پر امن حل کی بات کر رہے تھے جنگ کی نہیں لیکن ان کی حمایت سے کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ تو لوکل تھا، مقامی تھا اور عوام سڑکوں پر تھی کارگل سے واپسی کے فیصلے کی قیمت سیاسی قیادت کو چکانا پڑ رہی تھی لیکن ایسا نہیں تھا کہ کارگل کی پلاننگ کرنے والے سکون کا سانس لے رہے ہوں ان چاروں جرنیلوں سمیت تمام افیسرز کو جوانوں کی طرف سے سخت ردے وال کا سامنا تھا وہ جوان جو برفانی چوٹیوں پر بھوک کے پیاسے لڑتے رہے تھے اب اپنے افسروں سے سخت سوالات پوچھ رہے تھے پرویز مشرف اور وہ تین جرنیل جنہوں نے آپریشنز سے پہلے فوج کے اہم ترین ایداروں کو ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی اب مشکل پانیوں کا سامنا کر رہے تھے ایسے میں جنرل مشرف نے ایک اہم فیصلہ کیا، انہوں نے ملٹری کورس کا دورہ شروع کر دیا اس دورے میں ان کے لیے ایک دلچسپ مشکل تھی مشکل یہ تھی کہ جنرل پرویز مشرف جو بات اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور جو بات آج تک کہتے ہیں کہ کارگل کی چوٹیوں پر پاک فوج کے جوان نہیں ملکہ کشمیری مجاہدین تھے وہ یہی بات پاک فوج کے جوانوں کے سامنے نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ یہ وہ جوان تھے جنہوں نے لائن آف کنٹرول کے اندر کئی کلومیٹر اندر کئی دن مشکل ترین حالات میں اپنے وطن کے لیے قربانیاں دیں تھیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے ساتھیوں کو شہید ہوتے دیکھا تھا یہی وجہ تھی کہ یہاں جنرل پرویز مشرف ایک دوسری منطق کا سہارا لے رہے تھے اور یہ منطق وہی تھی جو پاکستان کی مذہبی جماعتوں اور اپوزیشن نے سڑکوں پر لے رکھی تھی یعنی کارگل کا حکم اور واپسی دونوں سیاسی قیادت کے فیصلے تھے ورنہ انہوں نے تو بھارت کو گردن سے دبوچ لیا تھا لیکن یہ جواب جنگ کی سختیاں جھیل کر آنے والے اور دیگر جوانوں کے لیے ناقابل قبول تھا خاص طور پر کوئٹا کے دورے میں جنرل مشرف کو سخت ترین رد عمل کا سامنا کرنا پڑا جوان جنرل مشرف سے پوچھ رہے تھے کہ اگر نواز شریف اور کلنٹن کے صرف ایک ناشتے پر پسپائی اختیار کرنا تھی، ریٹریٹ کرنا تھا تو ہمیں وہاں بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی صرف جنرل مشرف ہی نہیں ان کے ساتھی تین جنرلوں کو بھی ایسے ہی سخت رد عمل کا سامنا تھا کمانڈر ایف سی اینے جنرل جعوید حسن جو کارگل اپریشن کو فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے انہیں نوشہرہ میں سخت ترین صورتحال ترپیش رہیں مثال کے طور پر وہاں ایک کیپٹن نے سوال کیا کیا آپ نے دشمن کے رد عمل کا تفصیلی جائزہ لیا تھا؟ اس سوال کا جواب تھا نہیں لیکن جوانوں کے سخت سوالات سے زیادہ غمبیر مسئلہ ایک اور تھا جس کا یقینا پرویز مشرف اور ان کے ساتھی تین جنرلوں نے سوچا بھی نہیں تھا وہ یہ کہ لائن آف کنٹرول کے پار جا کر لڑنے والے پاک فوج کے وہ جوان جو وطن پر قربان ہو چکے تھے ان کے جسد خاکی واپس لانے تھے لیکن سیاسی اور ملٹری قیادت سچ چھپانے کی وجہ سے ایک ناقابل بیان صورتحال میں گرفتار ہو چکی تھی کیونکہ جنرل مشرف اور وزیراعظم دونوں اس بات سے اپنی عوام کے سامنے انکار کر رہے تھے کہ وہاں ہمارے جوان ہیں اس لیے یہ تڑوا سچ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ ہمارے کچھ شہید جوانوں کے جسد خاکی واپس نہیں لائے جا سکے اور اس کے گواہ خود پاک فوج کے وہ جرنیل ہیں جو اس جنگ میں شامل تھے اور جنرل مشرف کے ساتھی تھے ان میں راولپنڈی کے کور کمانڈر لیفٹن جنرل جمشید گلزار قیانی نے جیو نیوز میں ڈاکٹر شاہد موسود کو اس بارے میں کیا بتایا یہ دیکھیں اس کے علاوہ لیفٹنڈ جنرل شاہد عزیز جو جنرل مشرف کے دور میں آئی ایس آئی میں انیلسیز ونگ کے سربراہ تھے اور پھر انہیں کے ساتھ چیف آف جنرل سٹاف رہے وہ بھی اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک کے صفحہ دو سو سات میں یہی لکھتے ہیں کہ جنرل مشرف نے نہ تو میتیں واپس لیں اور نہ ہی شہید جوانوں کی تعداد کبھی بتائی چاروں جنرلوں کو صرف حاضر سرویس ہی نہیں بلکہ ایک سرویسمن کی طرف سے بھی سخت تنقید کا سامنا تھا ایک اور لیفٹنڈ جنرل علی قلی خان جو پاکستان کے چیف آف جنرل سٹاف رہے ہیں وہ بھی کارگل کے سخت ناقدین میں سے ایک تھے وہ کھل کر اس آپریشن کی مخالفت کر رہے تھے جس کا اظہار انہوں نے اس وقت بھی اور بعد کے ایک انٹرو میں بھی کیا اور کہا کہ کارگل پاکستانی تاریخ کی سب سے بڑی ملٹری غلطی تھی انہوں نے اسے ایک ان پروفیشنل حرکت قرار دیا اب صورتحال یہ تھی کہ فوج کو تو صرف اندر سے دباؤ کا سامنا تھا لیکن سیاسی قیادت چاروں طرف سے شدید ترین دباؤ میں تھی مذہبی سیاسی جماعتیں، اپوزیشن، کشمیری جہادی تنظیمیں، فوج اور یہاں تک کے میڈیا بھی نواز شریف کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے مخالف کھڑا تھا اور وہ وزیراعظم جس نے ابھی دو سال پہلے تاریخ کا سب سے بڑا منڈٹ لیا تھا ابتحاس کے اس موڑ پر تنہا کھڑا تھا جس طرح انواز شریف تنہا ہو چکے تھے اور فوج سے تعلقات مزید خراب ہو رہے تھے ایسا لگتا تھا کہ ملک ایک اور مارشالہ کی طرف جا سکتا ہے لیکن فیلحال اس کا ماحول نہیں تھا لیکن اس ماحول کو بنانے میں کچھ بیرونی واقعات نے بہت اہم کردار ادا کیا اور ایک ایسا ہی واقعہ واشنگٹن میں رونما ہوا ہوا یہ کہ جولائی ہی کو امریکی اخبارات میں پاک فوج کے خلاف ایسے اشتہارات چھپے جن میں پاک آرمی کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی یہ اشتہارات بظاہر بھارتی اداروں کی طرف سے تھے اور ان میں انڈیا کو پاکستان سے لاحق مبینہ خطرات پر مرچ مسالہ لگا کر بات کی گئی تھی آرمی چیف جنرل مشرف اس خبر کا سختی سے محاسبہ چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ سرکاری سطح پر امریکی اخبارات سے ہرجانے کا دعویٰ کیا جائے اور پاک فوج کو بدنام کرنے کی کوششوں کا سخت جواب دیا جائے وزیراعظم کو انہوں نے پیغام بھی پہنچایا لیکن نوازشریف نے اس ترخواست کا کوئی جواب نہیں دیا اس بات سے عالی فوجی قیادت اور سیاسی اپوزیشن وزیراعظم سے مزید ناراض ہو گئی ایسے میں نوازشریف کو جس جگہ سے مدد کی امید تھی وہ بھی واشنگٹن ہی تھی واشنگٹن سے امید کیوں تھی؟ اس کی وجہ تھی چار جولائی کی میٹنگ جس کی تفصیل ہم آپ کو پچھلی قسط میں دکھا چکے ہیں اس میٹنگ میں کارگل کی غیر مشروط واپسی تیہ ہوئی تھی لیکن ساتھ ہی امریکی صدر بل کلنٹن نے نوازشریف سے پرسنل کمیٹمنٹ کی تھی کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل میں ذاتی دلچسپی لیں گے نوازشریف کا خیال تھا کہ اگر امریکی صدر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوششیں شروع کریں گے تو وزیراعظم عوام میں اپنی ساکھ کچھ بہتر بنا سکیں گے لیکن حقیقت یہ تھی کہ بل کلنٹن مسئلہ کشمیر کے حل میں ذاتی دلچسپی لینے کی بات کسی اور وجہ سے کر رہے تھے اور یہ وجہ تھی اسامہ بن لادن کی گرفتاری جی ہاں امریکہ اسامہ بن لادن جو اس وقت افغانستان میں طالبان کی پناہ میں تھے ان کی گرفتاری کے لیے پاکستان سے تعاون چاہتا تھا امریکہ کی اچانک اسامہ بن لادن میں اتنی دلچسپی کی وجہ ہم آپ کو ہسٹری آف پاکستان کی کس نمبر انتالیس میں دکھا چکے ہیں بل کلنٹن اس وقت اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے اتنے بےقرار تھے کہ وہ اس مدد کے بدلے مسئلہ کشمیر کے حل کی کوششوں پر تیار ہو گئے بظاہر اسامہ کی تلاش سیکیورٹی اداروں کا کام تھا لیکن اس وقت پاک فوج بن لادن کی افغانستان سے گرفتاری میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی تھی کیونکہ جی ایچ کیو کے نزدیک افغانستان سے عرب شیخ کو گرفتار کرنا ایسا ہی تھا جیسے بھوسے کے ڈھیر سے سوئی تلاش کرنے کی کوشش کی جائے بہرحال اس کے برعکس وزیراعظم نوازشریف کے پاس ایک اور پلان تھا اس پلان کے دو مرکزی کردار تھے ایک سعودی وزیر دفاع شہزادہ سلطان اور دوسرے ڈی جی آئی ایسائی لیفٹن جنرل زیادین بھٹ تو پہلی کوشش ہوئی سعودی ڈیفنس منسٹر کے ذریعے جولائی 99 میں نوازشریف نے سعودی وزیر دفاع شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز اور طالبان کے وزیر خارجہ ملہ متوکل کو اسلام آباد کے پنجاب ہاؤس میں ایک ساتھ بٹھا دیا اس ملاقات میں ان تینوں کے علاوہ ایک ترجمان بھی تھا اس ترجمان کے ذریعے سعودی وزیر دفاع نے طالبان وزیر خارجہ کو اپنے احسانات یاد دلائے اور کہا کہ ہم نے آپ کی مدد کی ہم نے آپ کی حکومت کو قبول کیا لیکن آپ کا رویہ احسان فرموشی کا ہے ملہ متوکل نے اس بات کا بہت برا منایا اور سخت الفاظ میں کہا کہ آپ کے تعاون کا شکریہ لیکن ہم اسامہ بن لادن کو کسی صورت حوالے نہیں کریں گی اس کورے جواب نے میزبان اور سعودی وزیر دفاع کو سخت پریشان کیا اور یہاں سے طالبان اور پاکستان کی سیاسی حکومت اور سعودی حکومت میں بد اعتمادی شروع ہو گئی سعودی وزیر دفاع سے بات نہیں بنی تو اب وزیراعظم نے دوسری کوشش کی انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنین جنرل خواجہ زیادن بٹ کو افغانستان کے شہر کندھار میں ملہ عمر کے پاس پھیجا ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ میجر جنرل جمشید گلزار قیانی بھی تھے انہوں نے اکتوبر کے شروع میں ملہ عمر سے کندھار میں ملاقات کی یہ ملاقات ایک چھوٹی سی مسجد میں ہوئی پہلے تو پاکستانی مہمانوں نے ملہ عمر سے ان کی بیوی اور بچے کی حادثاتی موت پر افسوس کیا اور پھر اپنی آنے کا مقصد بتایا ملہ عمر کو جب پتا چلا کہ وہ اسامہ بن لادن کی حوالگی چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا اسامہ بن لادن میرے گلے کی ہڈی بن چکے ہیں نہ میں انہیں اگل سکتا ہوں نہ نگل سکتا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک افغان ہوں اور میں نے انہیں زبان دی ہے کہ ان کی حفاظت کروں گا سو میں اپنی بات پوری کروں گا یا پھر اللہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو اٹھا لے تو اور بات ہے لیکن میں انہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا ہاں اگر وہ خود کہیں جانا چاہیں تو میں روکوں گا نہیں ملاقات میں موجود ایک انٹیلیجنس آفیسر کے مطابق ملہ عمر نے اندازہ کیا کہ پاکستان ان کی وجہ سے عالمی دباؤ میں ہے تو انہوں نے کہا اگر آپ پریشر میں ہیں تو آپ ہمیں سپورٹ کرنا بند کر دیں ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے لیکن میں کسی صورت ملہ دی ٹریٹر یعنی غدار ملہ کہلانا پسند نہیں کروں گا یعنی اسامہ بن لادن کو تحفظ کی جو زمان عبدی ہے وہ واپس نہیں لوں گا ان دو ملاقاتوں سے وزیراعظم نوازشریف پر واضح ہو گیا کہ طالبان سے مذاکرات کے ذریعے اسامہ بن لادن تک رسائی ناممکن ہے اکتوبر کے شروع میں کراچی، بھکر، ملتان اور لاہور میں دہشتگردی کے سنگین واقعات ہو گئے جن میں انیس افراد جان سے چلے گئے وزیراعظم پنجاب نے بیان دیا کہ ان کے پاس ایسے ثبوت ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حملے طالبان کے تربیت یافتہ دہشتگردوں نے کیے ہیں انہوں نے افغانستان سے دہشتگردوں کی حوالگی کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا اس واقعے سے طالبان سے اسامہ بن لادن کے سلسلے میں کوئی مدد ملنے کی امید تھی بھی تو وہ مزید کم ہو گئی ایسے میں امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر بن لادن کو پکڑنے کیلئے ایک خفیہ منصوبہ بھی بنایا اس منصوبے میں پاکستانی کمانڈوز کو تربیت دے کر اسامہ بن لادن کی گرفتاری کیلئے تیار کرنا تھا یہ پلان گو کہ پاکستانی ملٹری قیادت کو قبول نہیں تھا لیکن اس پر کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوئی جس میں ڈی جی آئی ایسائی جنرل زیاودین بٹ کی ذاتی دلچسپی شامل تھی لیکن یہاں یہ بات جاننا بہت اہم ہے کہ جنرل زیاودین بٹ تھے کون جنرل زیاودین بٹ کو نوازشریف نے ایک سال پہلے یعنی 1998 میں ڈی جی آئی ایسائی مقرر کیا تھا اور وہ نوازشریف کے اعتماد کے آدمی تھے نوازشریف کو ان پر جتنا بھروسہ تھا جنرل مشرف کو ان پر اتنی ہی بد اعتمادی تھی لیکن مجبوری یہ تھی کہ ڈی جی آئی ایسائی آئینی طور پر وزیراعظم ہی پوائنٹ کرتے تھے اور کرتے ہیں اور آئینی طور پر ڈی جی آئی ایسائی وزیراعظم ہی کو رپورٹ کرنے کے پابند تھے اور جنرل بٹ یہی کرتے تھے جس کی وجہ سے جنرل مشرف ان سے ناخوش تھے جنرل مشرف ان سے اتنے بیزار تھے کہ فوج کی عالی قیادت کے کسی بھی اجتماع میں جنرل بٹ کو بلایا ہی نہیں جاتا تھا بلکہ یہاں تک کہ جنرل بٹ کے انڈر کام کرنے والے سینئر افسران ان سے زیادہ جنرل مشرف کی وفادار تھے کیونکہ ڈی جی آئی ایسائی کو بھلیو زیراعظم فائنل کرتے ہیں لیکن اس ادارے میں اپوائنٹمنٹس آرمی چیف ہی کی مرضی سے ہوتی ہیں اس سلسلے میں جنرل زیادنگ بٹ خود میجر جنرل غلام احمد کا ذکر بھی کرتے ہیں جو پل پل کی خبریں جنرل مشرف کو دیتے تھے آپ کے ایک مطاعت افسر میجر جنرل غلام احمد مشرف کو خفیہ طور پر ریپورٹنگ کر رہے تھے اس کو بقاعدہ اب تو لوگ بتاتے ہیں جو اس وقت لے کے گئے تھے بقاعدہ وہ لے کے گئے پرویر مشرف کے پاس اور اس نے اس سے اوتھ لیا ایک طریقے سے کہ تم میرا ساتھ دوگے زیادنگ کا نہیں دوگے زیادنگ جو ہے وہ بڑا اڑیل ہے اس معاملے میں ڈیموکریسی کے معاملے میں تو ایسے ہی کسی شخص نے جنرل زیادن بھٹ کے امریکی دورے کی تفصیلات سے جنرل مشرف کو اگاہ کر دیا یہ امریکی دورہ کیا تھا اور اس میں کیا ہوا؟ ہوا یہ تھا کہ ستمبر میں شہباز شریف کو نواز شریف نے اپنی جگہ امریکہ بھیجا یہ انتہائی اہم دورہ تھا جس میں امریکہ پاکستان سے اسامہ بن لادن کی گرفتاری اور سی ٹی بی ٹی یعنی ایٹمی ہتھیاروں کی روک کے ایک معاہدے پر دستخط چاہتا تھا پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل میں امریکہ سے تعاون چاہتا تھا لیکن اس دورے کو جس بات نے گھیرے میں رکھا وہ صرف دو باتیں تھیں ایک اسامہ بن لادن کی گرفتاری یا ہلاکت دوسرے پاکستان میں ممکنا مارشاللہ کو روکنے کے لیے امریکی تعاون امریکہ اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے کے لیے اتنا بے قرار اور بے تاب تھا کہ اس نے روس کو بھی ساتھ ملا لیا تھا اسی بے قراری اور بے تابی میں وہ پاکستان کا ہر مطالبہ ماننے پر تیار تھا شاید یہی وجہ تھی کہ کلنٹن انتظامیہ نے افیشل بیان جاری کر دیا کہ امریکہ پاکستان میں کسی بھی غیر آئینی اقدام کے سختی سے مخالفت کرے گا یہ نواز حکومت کے حق میں غیر معمولی بیان تھا لیکن پاکستان میں اس کا زیادہ فائدہ اپوزیشن کو ہوا اس سے یہ واضح ہو گیا کہ نواز حکومت خوف زدہ ہے اور بچاؤ کے لیے امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے اس بیان کے قریب ہی ڈی جی آئی ایس آئی امریکہ بھی پہنچے تھے جہاں اسامہ بن لا دن تک رسائی کے حوالے سے تفصیلی بات چت ہوئی لیکن امریکی بیان اور نواز شریف کے قریب سمجھے جانے والے ڈی جی آئی ایس آئی کے امریکہ جانے پر جنرل مشرف اور ان کے ساتھیوں کے کان کھڑے ہو گئے تھے انہیں بھی لگا کہ ہو سکتا ہے نواز شریف انہیں ہٹانے کے لیے امریکی مدد لے رہے ہوں اس خدشے کے پیش نظر جنرل مشرف نے فوج کے اعلی افسران کی ایک میٹنگ بلائی اس میٹنگ میں ایک طریقہ کار طے کیا گیا کہ اگر سیاسی حکومت جنرل مشرف کو بطور آرمی چیف ہٹانے کی کوشش کرے تو کیا کیا جائے گا جو چیزیں تیہ کی گئیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ اگر وزیراعظم نواز شریف آرمی چیف کو بلائیں اور وہ دیر تک واپس نہ آئیں تو اسے خطرے کی گھنٹی سمجھا جائے اس کے علاوہ وزیراعظم ہاؤس کے باہر نارمل ون یونٹ سے زیادہ فوج تائنات کر دی گئی راولپنڈی میں ایکسٹرا کمانڈوز کو بلا کر سٹیشن کر دیا گیا تاکہ ہنگامی حالت میں جلدی رد عمل دیا جا سکے وزیراعظم ہاؤس میں زیادہ صفیسٹیکیٹڈ آلات پہنچا دی گئے اور اب حال یہ تھا کہ وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی ہر گفتگو اور کی جانے والی اور سونی جانے والی ہر کال مونیٹر ہو رہی تھی پل پل کی خبر جنرل مشرف کو پہنچ رہی تھی لیکن ان سب کے علاوہ جو سب سے اہم کام جنرل مشرف نے کیا وہ یہ تھا کہ ٹرپل ون برگیڈ جو روایتی طور پر مارشاللہ لگانے کے لیے وزیراعظم ہاؤس، پی ٹی وی، ریڈیو پاکستان پر قبضہ کرتا ہے اس کی کمان اپنے انتہائی قابل اعتماد ساتھی برگیڈ یہ صلاح الدین ستی کے حوالے کر دی ان سب اقدامات کے بعد اب وزیراعظم پوری طرح قابو میں تھے اور یہ دن تھے ستمبر نینہ نوے کے آخری دن، بارہ اکتوبر میں بارہ ہی دن باقی ایسا نہیں تھا کہ یہ سب خبریں وزیراعظم کو نہیں پہنچ رہی تھیں سویلین انٹیلیجنس ادارہ آئی بی یعنی انٹیلیجنس بیورو نوازشریف کو اطلاعات پہنچا رہا تھا کہ جنرل مشرف کیا کر رہے ہیں یہاں تکہ انٹیلیجنس بیورو نے انوازشریف کو وہ ٹیپس بھی فراہم کی جن میں جنرل مشرف ایک پرائیویٹ محفل میں منتخب وزیراعظم پر انتہائی تضحیق آمیز گفتگو کر رہے تھے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں طرف تھی آگ برابر لگی ہوئی دونوں ایک دوسرے کے فون ٹیپ کروا رہے تھے لیکن اخبارات میں ایک دن سیاسی حکومت بیان دیتی کہ مکمل ہماہنگی ہے، فوج سے کوئی خطرہ نہیں تو دوسرے دن فوجی قیادت کا بیان اخبارات کے زینت بنتا کہ سب باتیں بے بنیاد ہیں، بہترین تعلقات ہیں اور کوئی اختلاف نہیں ایسے میں دو افراد نے آخری کوشش کی کہ نوازشریف اور آرمی چیف کے تعلقات کو نورمل کیا جائے یہ اشخاص تھے شہباز شریف اور چودری نصار علی خان، دونوں نے شٹل ڈپلومیسی سے نوازشریف کو قائل کر لیا کہ وہ پرویز مشرف کے دو مطالبات مان لیں تو بات آگے چلے گی یہ دو مطالبات تھے کہ ایک تو کوئٹا کے کور کمانڈر لیفٹن جنرل تاریخ پرویز کو ریٹائر کر دیا جائے کیونکہ وہ کارگل اپریشن کو کھلے عام تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اور جنرل عبد المجید ملک کے بقول جنرل مشرف کو ان پر شک تھا کہ وہ نوازشریف کو کور کمانڈر میٹنگ کی باتیں بتا دیتے ہیں دوسرا مطالبہ جنرل مشرف کا یہ تھا کہ انہیں یعنی جنرل مشرف کو برطرف کرنے کی افواہوں کا توڑ کیا جائے نوازشریف نے یہ دونوں باتیں مان لیں انہوں نے سابق کور کمانڈر کوئٹا دیفن جنرل تاریخ پرویز کی ریٹائرمنٹ کے آرڈرز جاری کروا دیئے نوازشریف نے جنرل مشرف کی برطرفی کی افواہوں کی یوں ترتید کی کہ انہیں چیف آرمی سٹاف کے ساتھ ساتھ چیرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی مقرر کر دیا اب سات اکتوبر آ چکا تھا اور جنرل مشرف سری لنکا جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک نیوی چیف ایڈمیرل فسی بخاری نے استیفہ دے دیا بہت بعد میں ایک انٹریو میں انہوں نے بتایا کہ یہ استیفہ انہوں نے اس لیے دیا تھا کیونکہ وہ جنرل مشرف کے کو کے پلان کو جان چکے تھے اور وہ اس ڈرٹی گیم کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے البتہ اس وقت ان کی ریٹائرمنٹ کو جنرل مشرف کے جوائنٹ چیف بننے اور نیوی کے اٹلانٹک تیارے کی تباہی کی وجہ سمجھا گیا اور کچھ جگہوں سے یہ بتایا بھی گیا تو یوں ہوا کہ وزیراعظم نے ایڈمیرل فسی بخاری کا استیفہ قبول کیا اور ان کے عزاز میں ایک کھانا دیا اس لنچ کے چھوٹی سی تقریب میں جنرل مشرف بھی موجود تھے سب نے خوشگپیاں کی، کھانا کھایا، خدا حفیظ کہا اور اپنے اپنے راستے پر ہو لیے جنرل مشرف کو سری لنکا جانا تھا اور وہ اسی سلسلے میں روانہ ہو گئے لگتا تھا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، فوج اور سیاسی قیادت میں قدورتیں دور ہو گئی ہیں اور معاملات اپنی ڈگر پر آ گئے ہیں لیکن اگلے چار دن میں ایسا کیا ہوا کہ سارا منظر ہی ایک بار پھر پلٹ گیا اور پاکستان اپنی تاریخ کے چوتھے مارشالہ کی نظر ہو گیا ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہسٹری آف پاکستان کو کہاں تک چلایا جائے تو سترہ ہزار سے زائد دوستوں نے اس پول میں حصہ لیا جس کے لیے ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں بانوے فیصد دوستوں نے ہسٹری آف پاکستان کو دوہزار اٹھارہ تک لے جانے کے حق میں ووٹ دیا ہے آپ کی ووٹنگ اور ڈی ایس جے سے محبت کو دیکھتے ہوئے ہم نے ہسٹری آف پاکستان کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے یہ اور اگلی قسط آخری نہیں ہوگی بلکہ یہ سلسلہ یوں ہی دوہزار تیرہ تک چلے گا دوہزار تیرہ کے بعد کی کہانی کچھ وقفے کے بعد سنائیں گے وہ اس لیے کہ یہ ابھی کل کی بات ہے اور تاریخ میں واقعات کے منظر اور پس منظر کھلنے میں کچھ وقت لگتا ہے جب ان واقعات سے جڑے افراد حالات کی گھن گھرج تھم جانے کے بعد کوئی انٹیو دیتے ہیں یا کتاب لکھتے ہیں یا آرٹکل ویرہ لکھتے ہیں تو اس سے اصل منظر صاف ہو کر سامنے آتا ہے ورنہ حالاتِ حاضرہ میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہو بھی اسی طرح تو یہ سلسلہ فی الحال دوہزار تیرہ تک چلے گا جل اگر آپ نے ابھی تک چینل دیکھو سنو جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے